آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بس ہمارے لئے کہانی ہے باکہ جن لوگوں کے ساتھ یہ بیٹی ہے ان کے لئے یہ کال سے کم نہیں یہ کہانی جو میں آج آپ سے سنانے جا رہا ہوں یہ سندرگڑ کے پاس ہی چھوٹے اسے گاؤں کی کہانی ہے راجیف جمدار کا ایک لوتا بیٹا اچھ بتاؤں تو گاؤں کا سہ جادہ تھا وہ جس جمانے میں لوگ سکول جانا سپنا سمجھتے تھے سی جمانے میں راجیف لکھ کر بڑا ایڈوکیٹ بن گیا تھا دی سالوں کے بعد راجیف اپنے گاؤں آیا تھا سیوی گاؤں میں بڑا مجاہ رہا تھا آنا بھی چاہیے اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ گھنٹوں وقت پیتاتا تھا سالوں کے ساتھ گھنٹوں وقت پی لڑا تھا ایک دن کی بات ہے چام کو راجیف اور اس کی چار دوست اومیس، راگھوف اور پنچم کی ساتھ بیٹھ کر ایک کلیا پہ ساتھ گھنٹوں وقت پی لڑا رہے تھے پھر راگھوف بولا نہیں راجیب ایسی غلطی کبھی مت کرنا ایسی غلطی راجیب بولا بینا جانے یہ مت کہنا سب اندھر بیسواس کی باتیں ہیں راجیب نے کہا چھوڑو یار مجھے یہ سب کچھ مجاک اور بکواس کے علاوہ کچھ نہیں لگتا راگھوف نے کہا سون نصر اوبر کی کہانی میں پتا ہے راجیب راجیب نے کہا نہیں تو ایک ہے پھر سنو راگھوف نے سون نصر اوبر کی کہانی سنانا شروع کر دیا اچھنے سال درگا پوچھا کہ ٹھیک دن دن بعد گھور سادھوں کی ایک چھوٹی سی ٹولی ہمارے گاؤں میں آئی تھی وہ ایک یا دو مہینہ یہاں رکنے والی تھی کارے گاؤں والے ان کا بہت آدھر ستکار کرتے تھے ایک بار میں کھیت سے لوٹتے بعد ماں نے کچھ کھانا دیا سادھوں کے لئے ایک سادھوں کو کھانا دیتے ہو میں نے پوچھ لیا کہ بابا یہ بھوت پریساج ٹاکینی شاکینی کیا سچ میں ہوتے ہیں انہوں نے گسے سے مجھے دیکھا اور کچھ دیو بعد استے ہوئے بولے کہ بیٹا جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو ان کے استیتوں کے اوپر پرشن نہیں کیا کرتے جتیر بعد بابا کھانا کھانے آنے کے بعد ہاں بیٹا کہانے سناتا ہوں سنو تمہارے گاؤں کے دکشن دشا کے اور کچھ دور جانے کے بعد گھنا جنگل آتا ہے جنگل کے ٹھیک بیچوں بیچ ایک بڑا سا تالاب آتا ہے دیکھنے میں تو بڑا عام سا تالاب ہے لیکن جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اس تالاب میں بڑا بھائنک پیساج سمادھی میں بیٹھا ہے لیکن اسے ایسے کھلی آنکھوں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا اسے دیکھنے کے لیے اسے جاگرد کرنا پڑتا ہے اسے سمادھی میں سے جاگرد کرنے کے لیے بیا کرنے پڑتی ہے اور ٹھیک کریا کرنے کے بعد وہ پیساج تالاب کے اندر سے نکلتا ہے اور اسی وقت اگر سادھک بینا ڈرے اس پانی میں اتر کر ہلاپ کے اندر سے ایک پتھر نکال کر ایک لال کپڑے میں لپیٹ لے وہ پیساج اس کا گلام بن جاتا ہے لیکن یہ جتنا آسان سنائے دیتا ہے اتنا آسان یہ ہے نہیں بیٹا راگب نے پوچھا باوہ کونسا پتھر ہے وہاں تو کئی پتھر ہوں گے پانی میں پتا کیسے چلے گا باوہ نے کہا جب وہ پیساج پانی سے باہر نکلے گا سادھک کو پیساج کو بھوگ لگانے کے لیے ایک کالا بکرا وہاں چڑھانا پڑے گا اور جب تک پیساج وہ کالا بکرا کھائے گا اسی سمائے سادھک کو پانی میں اتر کر اپکے سے ایک ہرہ چمکتا ہوا پتھر ڈونڈ کر لال کپڑے میں لپیٹ لینا ہے پتھر ڈونڈ تے سمائے اگر پیساج نے سادھک کو دیکھ لیا تو مانو اس کی مرتیوت اے ہے اس ساری کہانی راجیب سننے کے بعد کچھ وقت چپ رہا اور پھر تھا کے مار کر ہسنے لگا ارے راگف میں نے سنا تھا کہ گاؤں میں اندھ بیشواسر کی کمی نہیں اور آج دیکھ بھی لیا راگف تھوڑے غصے میں کہا اگر دم ہے تو چل چلتے ہیں تالاپ میں آواصیہ کی رات کو راجیب نے کہا بھائی اب تو جانا ہی پڑے گا تیرے اس پیساج کو دیکھتے ہیں پھر ٹھیک اگلے پورنی ماں کو راجیب راگف پنچم اور امیش اس رات کے آٹھ بجے سب سامگری اور ایک کالا بکرا ساتھ لے کر اس جنگل کی طرف نکل پڑے سورنسروور کی کھوج میں جنگل کے ٹھیک آدھے دور جا آتے ہی امیش کا ایک پیر پتھر سے جکمی ہو گیا بڑی بری طرح سے تو پنچم اسے لے کر واپس کاؤں واپ آ گیا راگف نے راجیب سے پوچھا بھائی سچ میں جائیں گے نا واپس یہ سن راجیب نے کہا بھائی آج تو تیرے پیساج کو دیکھ کر اور اسے ساتھ کر ہی لوٹاؤں گا راجیب نے کہا یا راگف یہ سارے منتر تو یاد ہے نا یہ ڈر کے مارے سب بھول گیا ہا 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 راگف نے کہا منتر تو میں سب باوہ سے لکھوا لائے ہوں لیکن منتر پڑھے گا تُو اور کریا بھی کرے گا تُو میں تو بس دیکھوں گا ٹھیک ہے میں ہی کریا کروں گا بس چھپکے سے دیکھتا رہنا راجیب نے کہا پھر دونوں آگے بڑھ چلے پھر ٹھیک نو بجے کے آس پاس دونوں سروور تک پہنچ گئے راجیب نے کہا بھائی یہ تو الگ ہی دنیا لگ رہی ہے اتنی خوبصورت جگہ تو وہ ہی بھی آج تک میں نے دیکھی نہیں راگف نے کہا مزاج جو رہتا ہے اس کے بعد راگف نے منتر کا آگس اور ساری سامگری راجیب کو دے دیا اور خود اونچے پیڑ میں جا کے بیٹھ گیا اب راجیب کریا شروع کرنے والا تھا جیسے باوہ نہیں بتایا تھا راجیب نے پیساچ کو جگانے کے لیے پہلا منتر پڑھنے لگا منتر سات بار بولنے تھے جب سات بھی وار منتر پڑھ کر ختم ہوا تب پانی میں ایک چھوٹی سی حل چل ہوئی راجیب کو تھوڑا سا ڈر لگا راگف بھی پیڑ میں بیٹھ کے سب دیکھ رہا تھا پھر کچھ سمائے بعد جو دونوں نے دیکھا وہ دونوں کو جیسے ڈر سے مورتیاں بنا دیا ایک بڑا سب بھینسے جیسا سر پانی سے نکلا جس کا سریر انسانوں جیسا تھا اس پیساج نے بہار آتے ہی اتنی بڑی دہاڑ ماری پورا کا پورا جنگل ہی کام گیا یہ بھیانک درشت دیکھ کے راجیب وہاں سے بھاگنے لگا پیڑ پہ بیٹھا بھی ڈر کے مارے وہیں جم گیا پھر کچھ سمائے بعد راجیب کی پیچھے وہ پیساج بھی بھاگنے لگا اور کچھ تیر بعد راجیب کی ایک بڑی چھیک سنائے دی پورے جنگل میں راجب پیڑ پہ ہی بیٹھا رہا اگلے دن صبح پنچم روبر کو جانے لگا اپنے دوستوں کو ڈھونڈنے راجب پیڑ سے نیچے اترا اور پنچم کو سب کچھ روڑتے ہوئے بتایا رات کا سارا کارنا پنچم اسے بہت گسے میں آیا اور کہا یہ تیرا کیا کر آیا ہے پھر دونوں روتے ہوئے اسی بابا کو ڈھونڈنے لگے اور اسی بابا کے پاس پہنچ بھی گیا یہ سب سن کر بابا بس تو آگ بابولہ ہو پھر انہوں نے اپنے دربیردشتی سے دیکھا اور کہا کہ بیٹا ہم لوگوں کا دوست ابھی بھی جندہ ہے پنچم نے پوچھا کیا سچ میں بابا؟ ہاں بیٹا اس پیساج نے اسے مارا نہیں بلکہ اپنے قیب میں رکھا ہے اسی سروور کے اندر پھر بابا جی نے ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور ایک منتر پڑھنے کو کہا منتر پڑھنے کے بعد پنچم اور راغہ انہوں راجیب کے ساتھ من ہی من میں بات کرنے لگے جیسے ٹیلی فیتھی میں ہوتا ہے راجیب نے بتایا کہ کل رات اس پیساج نے مجھ کو مارا نہیں تھا اپنے ساتھ لاکر اس دروور میں بندی بنا کر رکھ لیا ہے یہ بس ایک الگ ہی دنیا ہے یہاں میں قید ہوں جم نے پوچھا کہ تمہارے تمہیں ہم کیسے بچائیں تو اس سے راجیب نے بتایا ان کو پھر سے یہی ساتھنا اگلے پورنی ماں کو کرنی ہے اور جب پیساج کو انسادھ لوگے اب اس سے مجھے مانگ لینا لیکن کیا پیساج میں واپس ایسے دے دے گا راغہم نے پوچھا نہیں میں اس کی کچھ سرتیں ماننے پڑھیں گے جا کے وہ مجھے تمہیں واپس کرے گا ایسی سرتیں انجم نے پوچھا وہ مجھے نہیں پتا راجیب نے کہا انہیں بابا سے پوچھو وہ ہی تمہیں مارک درشن کرائیں گے اور یہ سب بولتے ہی راجیب اس سے قائب ہو گیا اور اس کی آواز آنی بھی بند ہو گئی بابا نے کہا کہ اس پیساج کو ایک بلی چاہیے اس کی بلی بابا راغہم نے پوچھا کہ نربلی چاہیے اس پیساج کو تو بابا ہم کسی کی بلی کیسے دے سکتے ہیں بابا نے کہا تم بس شب کی لاش کرو انجم نے کہا سب سے وہ پیساج کیسے بلی دیں گے نہیں بابا نے کہا شب کو میں کچھ سمیں کے لیے جندہ کر سکتا ہوں اور جب وہ پیساج بلی لینے ہے تو اس شب کو کڑے گا وہ جل کر بھسم ہو جائے گا اور تمہارا دوست بھی آجاد ہو جائے گا اس کی قید سے اگلی پرونی ماں کے رات بابا پنچم اور راغہم سورن سروور میں مہنچ گئے بابا اپنے ساتھ ایک شب بھی لائے تھی شکریہ کرنے کے بعد وہ شب ہندہ بھی ہو گیا جیسے بابا نے پہلے بتایا تھا پھر پنچم نے پیساج کو جگانے ہے تو منتر پڑھنا شروع کیا سمیں بعد پیساج پانی سے نکلا جیسے پچھلی وار نکلا تھا پنچم نے اسے کالے بکرے کا بھوک لگایا اور پانی میں اتر گیا اور چھپکے سے پھر اس نے وہ ہری پتھر کو ڈھون کر لال کپڑے میں لپیٹ لیا اوپی ساج اب پنچم کا گولام ہو گیا تھا پنچم نے اسے سادھ لیا تھا پنچم نے اب اسے کہا اوپی ساج میرے مطر جو کی تمہارے پید میں ہیں اس کے بدلے کیا لوگیں پنچم نے کہا مجھے نر پلی چاہیے پنچم نے کہا یہ لو اس من اسے کو گران کرو جم نے کہا اور اس شب کو جو بابا نے جندہ کر دیا تھا اس کی اور اشارہ کر دیا پھر وہ پیساج جیسے ہی سب پر لپکا وہ جلنے لگا اور کچھ سمیواز وہ بھکمہ ہو گیا پھر بابا سورور میں اترے اور راجیب کو اپنے ساتھ لے کر باہر آ گیا وراجیب کو یقین ہو گیا یہ سب چیزوں کا مجاگ نہیں اڑاتے کیونکہ جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں جو ہوتا ہے وہ دیکھتا نہیں دھنیوا موسیقا